بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد اشفاق ہوں بلاخر یہ تو ہونا ہی تھا سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے جج ابو الحسناد اور قوم کو عمران خان نے مبارک بات بھی پیش کی ہے وہ مبارک بات کس وجہ سے پیش کی ہے یہ آپ کی گوشت گزار کروں گا ساتھ ذکر کریں گے شہباز گل کی جانب سے کل ویلوگ کیا گیا جس میں اس نے کہا کہ مہین واشف کی زندگی کو انتہائی خطرہ ہے اس بات کی جو اس نے تو تجزیہ کیا ہے اس تجزیہ میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے ساتھ ذکر کریں گے کہ رانہ صنع اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جو دوست ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آئیں تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے وہ دوست ممالک کیا چاہتے ہیں ان دوست ممالک کا جو ایجنڈا ہے اور میاں نواز شریف کو کیوں لائے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے پہلے ذکر کر لیں سائفر کیس کے حوالے سے تو سائفر کیس یہ وہی سائفر ہے جس کے متعلق بہت بات ہو چکی ہے کہ یہ تو تھا ہی نہیں یہ تو ہزیسٹری نہیں کرتا تھا پھر بات ہوتی رہی کہ یہ معمول کی ایک روٹین کی گفتو شنید ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے اور سفیر ان کو کوڑک شکل میں اپنے ملکوں کے اندر بجواتے ہیں تو پہلے تو یہ سائفر تھا نہیں پھر سائفر تھا تو پھر وہ جو گفتگو معمول کے مطابق ہوتی ہے اس میں ایسی کونسی ایسی بات تھی جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہوا یہی صورت حال ریپورٹڈلی سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے مجھے ہی وہ اصل کاپی دکھائیں جس میں میں نے وہ بات کی ہے کہ جو اصل کاپی میں نہیں ہے تو اس طرح جو ججز کے درمیان اور عمران خان کے درمیان جو مقالمہ ہے وہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے میں نے کیا جس سے مجھے شروندگی ہو اور صحت جرم پر سے جو ہے وہ عمران خان نے انکار کیا ہے عمران خان کو آج پیش کر دی گئی ہے جو ان کی خواہش تھی وہ سائیکل مانگ رہے تھے ورزش کی مشین مانگ رہے تھے ان کو مل گئی ہے لائر ہے اس کی کہتے تو یہ تھے کہ وہ نشا کرتا ہے اس کو آئیس چاہیے اس کو مختلف چیزوں کے مطالق بتائی جاتا تھا کہ اس کی لفت لگ چکی ہے لیکن اصل میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو صرف ایکسرسائز کی لفت ہے اس ایکسرسائز کی لئے ان کو مشین فرام کر دی گئی ہے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ مجھے واق کرنے کے لئے جو ہے وہ جگہ فرام کی جائے وہ بھی فرام کر دی گئی تھی اب میں بات کرنا چاہتا ہوں جو شہباز گل نے کہا ہے شہباز گل اپنے ویلاغ میں نصر جوید کے پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نصر جوید کا پروگرام سنا اس کو پہلے میں نے اگنور کیا لیکن اب جب بہت سے غیر ملکیوں سے میں ملتا ہوں تو وہ جب ملک کے حوالے سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اسٹابلشمنٹ اس قدر وہ کملی ہو گئی ہے کہ وہ ایک ایسے گھوڑے کے اوپر اپنا دعو لگانے لگے ہیں جو لنگڑا بھی ہے جو اس کو مطلب دنیا بھر کی بیماریاں بھی ہیں جس کی عوام کے اندر مقبولیت بھی نہیں ہے جس کے مطلب چلنے پھرنے سے جو بیزار ہے اس کے اوپر اپنی جو طاقت ہے اپنا جو ساری عزت ہے وہ دعو پر کیوں لگائے گی تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کیا مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ نواز شریف کی زندگی خطرے میں ہے اور اب شہباز گل بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کی زندگی خطرے میں ہے لیکن میں اس حوالے سے کچھ اور سوچتا ہوں زندگی اور موت تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز تیہ ہے ہر چیز تیہ ہے جس وقت عمران خان کو اتارا گیا تھا اسی وقت ہر چیز تیہ تھی کہ یہ اگلے معاملات کیسے چلنے ہیں رانہ سلام اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست مبالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف اقتدار میں آئے میں پچھلی ایک دو ویڈیوز میں بھی یہ سوال اٹھا چکا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کو جو لانے والے ہیں وہ آخر میاں نواز شریف سے چاہتے ہیں جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں پہلے ذرا بات کرلوں کہ یہ جو فلسطین کے حوالے سے بڑا ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے جو سارے ہمارے مسلم لیگ نوم کے جو دوست ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے فلسطین کا جھنڈا اٹھایا تھا تو وہ جھنڈا صرف اگر آپ کو ساری تقریب سنیں تو دس سیکنڈ کا ہے اور دس سیکنڈ کا جھنڈا اٹھانے کے بعد صرف بات اتنی کی کہ ان کو بھی ان کا حق دیں آپ کو انفاظ سنیں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی اور ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کسی شادی پر جائے یا کسی فیبلی فنکشن میں ہو جہاں پہ آپ کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد موجود ہو تو آپ کھڑے ہو تو آپ کو مختلف لوگ آ کے فلا شخص ہے فلا شخص ہے فلا شخص ہے اس طرح تعریف کروایا جاتا ہے تو آپ ملتے ہیں بچوں سے ملتے ہیں ایک دوسرے کا حال احوان پوچھتے ہیں اور اسے رسمن پوچھ دیتے ہیں ہاں بیٹا کیا حال ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کونسا سکول ہے تمہارا صرف اس انداز سے میاں نواز شیف نے فلسطین کی بات کی تھی اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی شادی میں فنکشن میں جائیے گا یا کسی سرے راہ آپ کا دوست آپ کا عزیز و عقارب اپنا بچے کا تعریف کروائے اپنے کسی عزیز کا تعریف کروائے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ ان سے کس طرح والہانہ محبت کرتے ہیں یا رسمن آپ پوچھتے ہیں میرے کو پیبر چکا کال ہے تو وہ میاں نواز شیف نے اسی طرح فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اور وہ بھی فلسطین کے سفیر کی جانب سے ریکویسٹ کرنے کے بعد تو اگر یہ بڑا انقلاب ہے کہ میرے نواز شیف نے فلسطین کی بات کر دی ہے تو پھر وہ کتنا بڑا انقلاب ہوگا کہ جب عمران خان فلسطین کے حکمے اور اسرائیل کے خلاف مسلسل بولے جا رہا تھا بولے جا رہا تھا اب وہ بولنا تو ہو گیا محض بولنا اور یہاں پر صورتحال بلکل مختلف ہے تو میں آتا ہوں اب اسی بات پر کہ میرے نواز شیف سے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کام کیا لینا چاہتی ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ میرے نواز شیف سے سٹیبلشمنٹ کون سا کام لینا چاہتی ہے پاکستان کی سٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیمز کی اشد ضرورت ہے اور بھارت بڑے پیمانے پر انویسمنٹ کرتا ہے پاکستان میں جس کا وہ برمنہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ڈیم رکوانے کے لیے پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور بجٹ میں بھی اس کی رقم رکھی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود دریاست پاکستان ڈیم بنا نہیں رہی لیکن اس کی فیزابیلٹی اس کے سارے کام اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں تو وہ جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ کن لوگوں کو ملتی ہے جو ڈیم رکنے کے لیے خرچ کرنے پر ڈیم بنانے پر تو پیسے خرچ ہو رہے ہیں ڈیم رکوانے پر پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں ظاہر ہے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو ڈیم کے راستے میں رکاوٹ ہیں پھر ایک اور بات دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل سی پیک میں ہے اور سی پیک کو جب چائنہ خود یہ کہے کہ عمران خان کے دور میں وہ بہت اچھا چل رہا تھا اور آج کل سی پیک کے حوالے سے چائنہ اپنے تحفظات کا اظہار کرے اپنی سارا بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے چلا جائے اور اپنا سارا جو منصوبہ ہے وہ اس کو منتقل کر لے پلان بی کے طور پر افغانستان میں تو مجھا یہ بتائیں پھر کیوں لائے گیا تھا اسی لیے ان کو لائے گیا تھا تاکہ وہ منصوبہ جس پر تیزی سے کام جاری تھا وہ کام رکے اور اس کے راستے میں رکاوٹے کھڑی کی جائیں میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کہتا تھا جی ٹونٹی تو پاکستان میں ہونی چاہیے جی ٹونٹی کیا تھا اس میں وہ بھی ایک روڈ بنانا چاہتے ہیں جو انڈیا سے شروع ہو اسرائیل اور یورپ اور امریکہ تمام علاقوں تک جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بہ آسانی چلی جائے وہ بھی ایک ایک اکنومک کاریڈور ہے اور اس کو ظاہرہ اب میاں نواز شریف کو کہا جائے گا کہ آپ اس میں بھی شامل ہو جائیں آپ بھی اس کا حصہ بنیں اب کس طرح سے حصہ بنتے ہیں یعنی پاکستان کی توجہ اپنے سی پیک سے ہٹا کر بھارت کی جانب سے جو پوری دنیا امریکہ اور یورپ مینکر بنا رہے ہیں اس کی جانب مبزون تروان ہے اور سب سے یہاں مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تھا وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ روکاوٹ آ گئی ہے کیونکہ سعودی عرب کام ہے بھارت کی بالہ دستی کو تسلیم کرنا کشمیر سے اپنی نظر جو ہے وہ پھیر لینا کشمیری اب اس وقت ناراض ہیں وہ سید علی گیلانی جو اپنی زندگی کا آخری خط امران خان کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کشمیر کی آواز بلند کرنے پر وہی کشمیری اب جب سے امران خان کو اتارا ہے اس وقت سے پاکستان کا جو دو یوم ازادی آئی ہیں ان میں انہوں نے وہ اس طرح سے جشن ازادی پاکستان کا نہیں منایا جس طرح پچھلے ستر بہتر سالوں سے وہ مناتے آ رہے تھے یہ وہی کشمیری تھے جو پرچم میں لپٹی ہوئی پاکستان کے پرچم میں لپٹی ہوئی ناشیں جو ہے وہ دفن کیا کرتے تھے آج وہی کشمیری ہمیں یہ سوشل میڈیا پر آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ خیال کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو جائے ایک کام ہو رہا تھا کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے اور میں مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ضرور نکالے لیکن ان کی تظلیل نہ کریں وجہ لگتا ہے کہ کہیں سنجیدہ حلقوں نے اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ ان کو نکالنا اپنی جگہ پہ لیکن ہمیں حالات جو ہے وہ کشیدان نہیں کرنے چاہیئے افغانستان کے ساتھ یہ دشمن کا ایجنڈہ ہو سکتا ہے ایجنڈے پر عمل درامت کرنے والوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کروا رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ایک لگی لپٹی تو رکھنی ہوتی ہے اور کسی میٹنگ میں یقیناً یہ فیصلہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شدد اب افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو عمران خان کی غیر موجودگی میں ہو سکتے ہیں ان کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے کیونکہ عمران خان وہی عمران خان ہے جب اس کا اقتدار تھا تو وہ افغانستان کے لیے ایسی میٹنگ گول آ رہا تھا وہ کشمیر کے ایشو کو زندہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ نرازگی کا اظہار بھی کر رہا تھا فلسطین کی آواز بلند کرنے کے لیے وہ اسرائیل کو لگلکار رہا تھا افغانستان میں جو مسلمان لوگ ہیں ان کے اوپر بمپاری سے روکنے کے لیے absolutely not کی صورت میں امریکہ کو نراز کر رہا تھا بہت سے ایسے کام تھے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اگینس جاتے تھے جو عمران خان کر رہا تھا وہی سارے کام نواز شریف کرے گا اس لیے وہ اس کو لائے جا رہا ہے اور آخر میں ہوگا یہ کہ دو سال کے اندر اندر نواز شریف یہ سارے کام کر لے گا اس کے بعد نواز شریف خود یہ کہے گا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں میں مطلب سیاست چھوڑ کر باعزت رخصت لوں گا یہاں سے وہ کیس تو ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ان کو مافیاں تلافیاں ہو رہی ہیں وہ عزت سے مرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں عزت سے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہوں اسی لیے اس نے یہ سارا جو جلسے کا بھی ڈھونگ رچایا تھا وہ ڈھونگ سوشل میڈیا کے نواز جوانوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بے نکاب کر دیا ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے کرایا نہیں ملا کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ ٹوکن دے دیا تھے کہ واپسی پہ پیسے دیں گے کوئی کہہ رہا ہے ہمیں واپسی پہ بسوں کو کرایا نہیں دے رہے کوئی کچھ کوئی کچھ مطلب اور عزت سے زیادہ کراؤڈ تو وہ تھا جو موجود جلسے میں نواز شریف کے تھا اور نعرے امران خان کے لگا رہا تھا آگے دو آزار تین آزار پانچ آزار زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے جو واقعی نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے تھے تو انتہائی مایوس کن صورتحال ہے اب اس سے صورتحال کے بعد سٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ لوگ اس پر تفسرہ کر رہے ہیں لیکن میرا پھر وہی تفسرہ ہے نواز شریف کے سائیں بڑے تگڑے ہیں وہ جو تیہ کر کے آیا ہے وہ کر کے جائے گا آگے میرے رب کی کیا مرضی ہے اس کے آگے تو پھر کسی کی نہیں چلتی دیکھتے ہیں قدرت نے اس حوالے سے کیا پلاننگ کی بھی ہے اب تک کے لیے اپنی طرح ہی اپنی محفلوں اور اپنی دعوں میں ہم سب کوئی یاد رکھیں گے اللہ حافظ